بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو مائی دیئر سٹوئنٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ڈرگ ڈوزیج فارم میں ہے اور یہ ڈرگ ڈوزیج فارم میں خاص طور پر جو سیمی سالیڈ پارٹ ہے اس کو ہم فوکس کریں گے جس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے ڈرگ ڈوزیج آ رہی ہیں کریم پیسٹ فارم لوشن جیل آئنٹمنٹ وغیرہ اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس سے پہلے پچھلے لیکچر میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو ڈرگ ڈوزیج فارم ہے اس کی بہت سی ملٹیپل ٹائپس ہیں کلاسیفیکیشن ہیں اور ہمارے پاس جو آثنٹک کلاسیفیکیشن ہیں وہ یا تو روٹ آف ایڈنسٹریشن کے بیس پر ہیں لائک ہمارے پاس اورل انہیلیشنل نیزل آکیولر ٹاپیکل ٹرانس ڈرمل ریکٹر ویجینل انترینٹرل تو یہاں پر ہمارے پاس جو آج ہم جس ڈرگ ڈوزیج فارم کی بات کر رہے ہیں جا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس جو میجورٹی ہیں دیکمز انڈر دا ٹاپیکل یعنی جو ایکسٹرنلی جن کو لگایا جاتا ہے سکن کے اوپر وغیرہ دیکھیں آپ اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں آئنٹمنٹ کریم لوشن جل سپری وغیرہ اور ساتھی ساتھ ہمارے پاس جو جیسے کہ میں نے جس سلائٹ سے سٹارٹ لیا اسی سلائٹ میں ایک اور کلاسیفیکیشن بھی ہے ڈرگ ڈوزیج فارم کی جو کہ اس کے فیزیکل نیچر آف ڈرگ کے اوپر ہے جس میں ہم سالیڈ آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں لیکوڈ بھی ڈسکس کر چکے ہیں سیمی سالیڈ کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ گیشیس وغیرہ وہ سب ڈسکس ہوئیوں گے تو ہم آتے ہیں سب سے پہلے ان کی طرف کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس تین چیزیں ہیں جس کو ہم ایک اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آئنٹمنٹ کریم لوشن سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آئنٹمنٹ کیا چیز ہے آئنٹمنٹ آر موسٹلی آئل اینڈ ویری گریسی دی آر تھک آئل ان میں زیادہ تر ہوتا ہے گریسی ہوتے ہیں اور تھک ہوتے ہیں سو دی پیونٹ یور سکن فرم لوزنگ وارٹر اور دو نوٹ آہ ہیو ٹو ری اپلائیڈ ویری آفن بکاز دی آر ناٹ ایبزارب کوئکلی چونکہ جیسے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان میں کیا کہتے ہیں کہ آئل آئلی ہوتے ہیں تھک ہوتے ہیں تو یہ جب آپ سکن کے اوپر لگاتے ہیں تو جو آپ کی سکن میں خاص طور پر جو ہیں تو آہ وارٹر جو لوز ہوتا ہے سکن سے اس کو پریونٹ کیا جاتا ہے بکاز آف دی آئل بیس اور دو نوٹ ہیو ٹو بی ری اپلائیڈ ویری آفن اس کو بار بار جلدی جلدی نہیں لگایا جاتا کیوں بکاز دی آر ناٹ ایبزارب ویری قوکلی دی آر سٹکی اور ہارٹ ٹو سپریس آن اوار سکن سپیشلی آن ہیری ایریاز چونکہ یہ سٹکی ہوتے ہیں اس لیے اپکے ان سکن ایریاز میں جہاں پہ ہیر زیادہ ہوں گے تو وہاں پر یہ سپریڈ ہونے میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے ہارڈ ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو کریم جو ہوتا ہے جس طرح آئنٹمنٹ موسٹلی آئیلی ہے تو کریم جو ہے بیلنس آف آئل اینڈ وارٹر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو یہ نیچے یہ سن نظر سمجھ آ رہی ہوگی یہ جو آپ کو دارک بلو نظر آ رہا ہے یہ وارٹر ہے اور جو لائٹ بلو ہے یہ آپ کے پاس آئل ہے دیکھیں جب وارٹر یہ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ وارٹر ہے ہم اس سے چلنا شروع ہوئے یہاں پر پہنچے تو یہ اس میں کیا ہوا یہاں پر اس میں یہ لوشن بن گیا جس میں پانی زیادہ ہے وارٹر کنٹنٹ اور ہمارے پاس جو ہے آئل کنٹنٹ کم ہے پھر ہم پہنچتے پہنچتے ایک ایسی دونوں کی کنسنٹریشن چینج ہوتی رہی ہوتی رہی ہم ففٹی ففٹی پرسنٹ پر پہنچ گئے that become a cream پھر ہم اس سے آئل بڑھتا گیا پانی کام ہوتا گیا آخر میں ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جو کہ جس میں ہمارے پاس mostly آئل اور less water تھا ہم نے اس کو آئینٹمنٹ کہا اور ہمارے پاس ایک ایسی جگہ جہاں پر oil most of the time جو ہے تو majority آئل تھا اس میں پانی نہیں تھا اور وہ اس کو ہم نے ویزلین کہا تو یہ بسیکلی فارمولا ہے water اور آئل کا کمبینیشن ہے آپ کے پاس جب ان میں سے water mostly ہوگا تو وہ ہم شروع کریں گے water mostly ہوگا تو وہ lotion ہوگا اگر آئل mostly ہوگا تو وہ آئینٹمنٹ ہوگا اور اگر ان کے balance ہوگا تو وہ cream ہوگی تو اسی چیز کو ہم discuss کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو آئینٹ میں بتایا کہ that is mostly oil اس طرح cream میں جیسے کہ میں نے یہاں پہ آپ کو اس سمجھ سے بتایا کہ that is a balance of island cream اس سے کیا ہوگا balance ہے کہ this make them easy to spread on your skin but they are less moisturizing than an ointment reason کیا ہے کہ وہ زیادہ oily ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے آپ کا جو losing water skin سے ہے وہ اس کو زیادہ prevent کرتا ہے تو یہاں پر چونکہ oil کی concentration کم ہے تو اس کے مقابلے میں یہ less moisturizing ہے they have enough oil to trap the water in the skin but still oil تو موجود ہے تو that is enough oil to trap the water in your skin but they are less greasy and messy oil concentration کم ہونے کی وجہ سے they are lighter and easier to apply than the ointment اگر ہمیں اس کا comparison کریں جس طرح cream کو ہم ointment اور lotion سے compare کریں تو یہ lighter ہے اور easier ہے ointment سے which make them good to use during the day time and they are heavier and most moisturizing than lotion which make them good for night time use تو چونکہ یہ lighter ہے اور easy apply ہوتا ہے تو آپ اس کو day time کے میں جو ہے تو آسانی سے اس کو لگا سکتے ہیں لیکن چونکہ they are heavier and more moisturizing than lotion تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے so they are heavier and more moisturizing than lotion تو at the same time it make them good for night time use as well جس کے مقابلے میں اگر ہم لوشن کی طرف جائیں تو جیسے کہ میں آپ کو یہاں بتا رہا تھا کہ لوشن are mostly water with only a small amount of oil جس طرح بلکل اپ اپوزٹ ہے ointment اور lotion ointment میں ہمارے پاس mostly جو ہے وہ آئل ہے اور بہت کم جو ہے اس میں water ہے اور lotion میں ہمارے پاس mostly جو ہے وہ water ہے اور small amount of oil ہے since they are liquid they are easy to spread on your skull and other areas of your body that are hairy تو lotion جو ہے اس میں spread ہونے میں آسانی ہے so ہمارے پاس پھر types ہیں moisturizing lotion cream ointment تو اس وجہ سے ہم انتینوں کو ایک دفعہ دوبارہ ایک comparison کرتے ہیں lotion جو ہے even those with the dry skin may prefer a lotion during the summer month when the air is hot and humid کیوں because a lotion has a great percent of water in the formula زیادہ اس میں گیا لڑی میں پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ they are more percent of water they are thinner than cream and ointment easy to spread quickly absorb feel very light on the skin lotion are reasonably hydrating without feeling heavy and work well those with the oily skin at the same time if we look at the cream to many step up their moisturizer to a cream during the cold dry winter month for additional skin hydration formula with half water and half oil جیسے کہ میں پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ cream میں half water ہوگا half oil ہوگا heavier than a lotion tend to be less greasy than an ointment کیونکہ ointment میں oil زیادہ ہے اس کے ساتھ easy to spread over the large area help moisturize dry skin without feeling too heavy and most beneficial to those with normal and dry skin frequently recommended dry by a dermatologist for those who have dry skin eczema atopic dermatitis and psoriasis اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ointment کی طرف آئیں تو ointment جو ہے typically greasy ہوتے ہیں and not appropriate for the oily skin اگر آپ اس کا دیکھیں تو composition heaviest of 3 جو کیونکہ اس میں 80% oil 20% water ہے form a barrier that help seal in the moisture بلکل انجھ سے moisture نہیں نکلتا ointment سے کیونکہ oil اس میں بہت زیادہ ہے best use for externally dry skin elbow feet and for those who suffer from eczema atopic dermatitis and psoriasis help protect relieve and prevent chapped skin during the cold winter months chapped skin ہوتی ہے جو یہ پھٹ جاتی ہے خاص طور پہ سردیوں میں تو جو حرش اس کے وجہ سے تو اس کے لئے بڑی جو ہے تو اس کو prevent کرتی ہے relieve کرتی ہے اور helpful ہے ہمارے پاس جیسے کہ اب ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کو اب ہم short cut میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کریم جو ہے اوائنٹمنٹ اب یہاں پہ تیسرا جو ہے جل ہم اس کو لے آئے ہیں املشن آف آئیل 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 پرپورشن پیچھلی دو سلائیڈو سا ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ کریم میں آئیل 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 موسی ممبرین اگر آپ ٹائپ آف آئیل 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 موسچرائزنگ کے لئے تو وہ پھر انمیڈکیٹڈ ہوگا لائک ہمارے پاس ایمولینٹ ہے پروٹیکٹنٹ ہے لیوبریکنٹ ہے لائک پیٹرولیم جیلی آپ کے پاس اگزامپل ہے اسی طرح جب ہم میڈکیٹڈ اوئنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دے آکھ ہیو ڈرگ وچھو لوکل آر سسٹیمک ایفیکٹ آپ کے پاس درمیٹرولوجیکل آئنٹمنٹ ہیں جو سکن ڈیزیزز کے لئے یوز ہوتے ہیں آپ تھلمک آئنٹمنٹ ہیں، ریکٹل آئنٹمنٹ ہیں، ویجینل آئنٹمنٹ ہیں، نیزل آئنٹمنٹ ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو کریم ہے کریم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیمی سولد پرپریشن کنٹینڈ ون اور مور میڈیکل ایجنڈ ڈیزولو اور ڈیسپرسن ایدر وارٹرین آئل، ڈیبیو او ایملشن اور آئلین وارٹرین ایملشن او ڈیبیو اور ان ایمی ٹائپ آف وارٹر واشیبال تو آپ کے پاس اس کی دو اگزمپلز ہیں اگر آپ وارٹر ان آئل کی اگزمپل دیکھیں تو وہ کولڈ کریم ہیں اگر آپ آئل ان وارٹر کریم کی اگزمپل دیکھیں تو وہ آپ کے پاس وینشنگ کریم ہیں پھر ہمارے پاس جو نیکس کیٹیگری ہے وہ آ رہی ہے جی جیل یا جیلیز کی یہ سیمی سالیڈ سیسٹم کنزسٹنگ آف دیسپرشن آف سمال لارج مالیکیول ان ایکویس لیکوڈ وہیکل رینڈر جیلی لائک بائی دی ایڈیشن آف دی جیلنگ ایجنٹ یہ سیمی سالیڈ ہے جیلز جو ہوتی ہیں آپ کے پاس موسٹلی ان میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس جو سمال لارج مالیکیول ہوتے ہیں ان کو ہم ایکویس لیکوڈ وہیکل میں ڈالتے ہیں اور اس میں جیلنگ ایجن ڈالا جاتا ہے اور جیلنگ ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ موسٹلی سنثیٹک ہوتے ہیں سنثیٹک میکرومالیکیولز ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے جیلنگ ایجنٹ ہیں کیروجینین وغیرہ ہیں یا اس کے علاوہ سنثیٹک بھی ہیں یا کچھ پلانٹ آریجن بھی ہیں جیلنگ ایجنٹ جو یوز ہوتے ہیں پلاسٹر جو ہوتے ہیں سمی سالیڈ ایڈیزم میسے spread on the baking of paper fabric molestin and plastic for example salicyclic acid plaster اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہیں different paste ہوتے ہیں paste جہاں تک ہے paste are the semi-solid preparation intended for application to the skin یہ بھی semi-solid ہے they generally contain a large proportion of solid material یعنی such as 25% then iron mint and therefore they are stiffer paste جو ointment کے مقابلے میں ان میں solid material زیادہ ہوتا ہے تقریبا 25% تک اسی وجہ تھوڑے stiffer ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس example zinc oxide paste کی ہے جس کو لیزر پلین zinc paste کہتے ہیں اور اس میں یہاں پر ایک چیز جس کو سمجھنے کے لئے یہاں پر میں نے aid کیا ہے وہ ہے کہ hydration versus moisture یہاں پہ جو ہے hydrator water ہے moisturizer oil ہے hydrator bind water to the skin moisturizer lock hydration and protect enhance the skin natural lipid or oil barrier دیکھیں بات بڑی سمپل ہے جو مویسچرائزر ہیں وہ oil based ہیں جو hydrator ہیں وہ water based ہیں hydrator میں کیونکہ water based ہیں تو اس وجہ سے ان کا کام کیا ہوتا ہے action کہ وہ water skin کے ساتھ bind کرتے ہیں they bind water to the skin اور جو مویسچرائزر ہیں کیونکہ وہ oil based ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ skin کے اوپر جو لگنے کے بعد یہ جو skin جو hydration ہے اس کو lock کرتے ہیں اور اس کے علاوہ skin کا جو natural lipid یا oil barrier ہے اس کو protect یا enhance کرتے ہیں جو hydrator ہے وہ all skin types and concern need hydration جو ہیں آپ کے پاس ان کو ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح یہ مویسچرائزر میں بھی ہے serum with hydro hydro hydroloric acid are perfect hydrator اس کے ساتھ جو lotion ہیں and creams ہیں وہ ideal مویسچرائزر ہیں just because of the oil content اب اگر ہم ان چاروں کو ایک comparative table میں ڈالیں جس سے ہمیں ان کا comparison جو ہے بالکل سامنے آ جائے اور ہمیں ڈیفرنس کر سکے تو aintment جو ہے that is the hydrocarbon base greasy semi-solid paste جو ہے that is the basically aintment in which high percentage of insoluble solid has been added جیسے کہ میں نے پچھلی سلائیڈ بے بتایا cream that is the semi-solid again in which one or more medicaments are dissolved in either water oil or oil water emulsion gel that is the semi-solid preparation in which liquid phase is trapped within the 3D polymeric matrix اگر ہم دیکھیں تو یہ اپاک ہے یہ بھی اپاک ہے یہ اپاک ہے لیکن جو جیل ہوتی ہے وہ transparent ہوتی ہے aintment greasy اور باقی تینوں جو ہیں وہ less greasy ہیں اس کے ساتھ آپ ہمارے پاس جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو یہاں پر ہم نے جس وقت start لیا تھا جہاں سے تو اس میں یہ semi-solid اور gaseous تھے کیونکہ ہم solid کو discuss کر چکے ہیں previous lecture میں liquid dosage form کو discuss کر چکے ہیں آج solid میں ہم نے cream paste form lotion gel alignment یہ کھولائیڈ میں discuss کر چکے تھے اس کے ساتھ relevant تھا تو ہم وہاں پہ اس کو discuss کر چکے ہیں اب صرف آخر میں رہ گیا ہے gaseous aerosol or inhaler تو اب ہم aerosol inhaler کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے پاس gaseous dosage form ہے اس میں ہمارے پاس aerosol سب سے پہلے اس کو جاننا ہوگا کہ یہ greek word ہے aeros mean air and english word soul which means solution so اس کی definition کیا ہے کہ pharmaceutical aerosols are pressurized dosage form کیونکہ آپ کے پاس جس container میں رکھا جاتا ہے وہ pressur اس کے اندر ہوتا ہے pressurized container ہوتا ہے form containing one or more active ingredient intended for administration orally or nasal as fine solid particle or liquid mist through the pulmonary air ways nasal passage or oral cavity تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بہت سے جو ہیں تو آپ oral میں بھی اس کو intent کر سکتے ہیں گھلے میں بھی وہ spray کر سکتے ہیں یا nasal spray ہوتی ہیں مختلف قسم کی جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ solid particles ہوتے ہیں یا liquid mist ہوتی ہے جو pulmonary airways یا nasal oral cavity جو ہیں اس کو وہ اس drug جو اس کے اندر medicaments ہوتے ہیں ان کو پہنچاتے ہیں ڈی پی آئیز اس کی اگر اس کے مقابلے میں ہم انہیلر کی طرف جائیں تو انہیلر سب سے پہلے آپ کو میں بتا جاتا ہوں انہیلر اس کے ڈیفرنٹ کائنڈ ہیں ایک ایرو ایرسول ہے انہیلر ہے نیبولائزر ہے اور ویپورائزر ہے انس کے لیے میں ایک چارٹ آپ کے سامنے رکھ ہے جس میں ہم ان چاروں کو ڈیفرنس سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا فرق ہے اور یہ ہے کیا چیز ایرسول جو ہے ایرسول جو ہے یہ کولائیڈ ہے فائن سالیڈ پارٹیکل اور لیکوڈ ڈروپلٹ ان ایر آر ایر ایر گیس یعنی آپ کے پاس جو میڈیم ہے ڈیزولوین وہ ایر ہے گیس ہے اور اس میں جو جس کو ہم ڈیزول کر رہے ہیں وہ یا تو سالیڈ پارٹیکل ہیں یا لیکوڈ کنٹینر ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے جو میڈی ہوتی ہے وہ آپ کے باڈی میں خاص طور پر لنگز کو ڈیلیور کی جاتی ہے نیبولائزر جو ہے یہ بھی اگین ایر ڈرگ ڈیلیوری ڈیوائیس ہے used to administer medication in the form of mist inhaled into the lungs یہ ایک ایسی ڈرگ ڈیلیوری ڈیوائیس ہے جس میں میڈی کو mist کی فارم میں انہیل کرائے جاتا ہے تاکہ وہ لنگز تک پہنچ جائے اور ویپورائزر کیا ہے this is again a device used to ویپورائز the ایکٹیو ingredient of the purpose of inhalation so یہ چاروں ہمارے پاس for different kind of inhalation میں use ہوتے ہیں اس میں inhalation جب ہم کرتے ہیں جو inhalers ہیں اس کے کچھ advantages بھی ہیں advantages کی یہ ہے کہ easily withdrawn a drug easily and convenient to apply faster onset of action so faster no manual direct contact with the medicaments avoid the first pass metabolism یہ جو first pass metabolism ہے یہ میں نے آپ کو drug administration میں بتایا تھا کہ وہاں پر ہوتا ہے liver اور اس میں جب آپ drug oral root سے پاس کرتے ہیں اور first pass metabolism میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ dozage use کرتے ہیں اور جتنی وہ body میں absorb ہوتی ہے اس کا کم ہو جاتا ہے level a specific amount of dose a drug can be removed no microorganism can enter release of the continent that control and uniformly protect the photosensitive medicament and oxygen sensitive material provide efficacy of a drug irradiation can be reduced irradiation sorry can be reduced abhis disadvantages be at the same time costly ہے یہ devices use ہو رہی ہیں difficult disposal of empty container اس کو خالی ہو جاتے ہیں container ان کو ان کی disposal جو ہے وہ مشکل ہے kick ایلرگ سو جو چاہیم ایلرگ سو 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 جو اس کے ساتھ ہمارا جو آج کا لیکچر تھا وہ انڈ ہوا ہم نے اس میں کیا کیا ہم نے اس میں گیشیس فارمز جو ہیں جو ڈرگ دوزج کے وہ ڈسکس کیے انہیلر کے ڈیفرنٹ ٹائپ آپ کو بتائیں ان کے ایڈوانٹیجز ڈیس ایڈوانٹیجز بتائیں ایروسول کے بارے میں تھوڑا سو بتایا اور میں نے آپ کو اس سے پہلے ڈیٹیل میں جو ہمارے پاس سیمی سالیڈ دوزج فارمز ہیں ان کے کمپیرٹیو لی اور ان کے تمام پیرامیٹرز جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی اگر آپ کا اس کے لیکچر کے مطالق جن کے کانٹنٹ کے مطالق کسی قسم کا کوئی کوسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن میں جائیں کمنٹ کریں تو میں آپ کو اس کا ریپلائی کروں گا تھینکیو